ویلکم ٹو ویب ایک ایڈمی میں ہوں آپ کی ٹویٹر ماریا آج میں آپ کو ایم ایس ورڈ 2021 میں کسٹم بورڈرز انزرٹ کرنے کے بارے میں پڑھاؤں گی کہ کس طرح آپ نیٹ سے اپنی مرضی کا بورڈر ڈاؤنلوڈ کر کے اسے ورڈ میں رہتے ہوئے اپنی مرضی سے کسی بھی پیج پر اپنی مرضی کا بورڈر اپلائے کر سکتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لکچئر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے دیزائن ٹیپ پہ پہلے کلک کرنا ہے کرنے کے بعد آپ نے وارٹر مارک کی کمارڈ پہ کلک کریں گے کرنے کے بعد آپ نے کسٹم وارٹر مارک پہ کلک کرنا ہے اور آپ کے پاس پرنٹڈ وارٹر مارک کا ڈائلوگ بوکس اوپن ہوگا اس کے بعد آپ نے پرنٹ پکچر وارٹر مارک پہ کلک کرنا ہے کرنے کے بعد آپ سلیکٹ پکچر پہ کلک کریں گے اور اس فائل میں چلے جائیں گے جہاں پر آپ نے وہ بارڈر ڈاؤنلوڈ کر کے رکھا ہوا ہے میں نے یہاں ڈیکسٹوپ پہ وہ بارڈر ڈاؤنلوڈ کیا ہے اور اسے سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں انزرٹ کرتے ہیں کرنے کے بعد آپ نے اپلائے کرنا ہے اور اسے کلوز کریں گے تو اس طرح سے آپ کے پاس وہ بارڈر انزرٹ تو ہو جاتا ہے اگر آپ اسے ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں یا اس کا سائز سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے انزائٹ ٹیپ پہ کلک کرنا ہے کرنے کے بعد آپ یہاں پر ہیڈرز کی کمانڈ پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد آپ نے ایڈٹ ہیڈر پہ کلک کرنا ہے ایڈٹ ہیڈر پہ کلک کرنے کے بعد آپ یہاں سے اس کا سائز سیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ اس کا سائز بڑھانا چاہتے ہیں تو اس طرح سے آپ اس کا سائز انکریز بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بورڈر یہ کلیر ہو جائے تو اس کے لئے آپ نے design tab پہ کلک کرنا ہے آپ watermark پہ کلک کریں گے کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر custom watermark پہ کلک کرنا ہے کرنے کے بعد آپ کے پاس printed watermark کا ڈائلوگ box open ہوگا یہاں پر آپ نے washout کی command کو uncheck کرنا ہے کرنے کے بعد آپ یہاں پر ok کریں گے تو آپ کے پاس اس طرح سے یہ border clear بھی ہو جاتا ہے تو یہاں پہ رہتے ہوئے اگر آپ یہاں پہ میں یہاں پہ enter کرتی جاتی ہوں تو ہر پیج پہ یہ new border قطبہ خود insert ہوتا رہے گا اس طرح سے آپ یہاں پہ رہتے ہوئے word میں اپنی مرضی کا border insert کر سکتے ہیں کسی بھی website سے آپ border download کر سکتے ہیں اور اپنی مرضی سے word میں رہتے ہوئے کسی بھی page پہ اپنی مرضی کا border apply کر سکتے ہیں تو یہ تھا میرا آج کے lecture جس میں میں نے آپ کو پڑھایا کہ آپ کس طرح سے اپنی مرضی کا border download کر کے word میں رہتے ہوئے کسی بھی page پہ apply کر سکتے ہیں اگر آپ میرے اس lecture سے کچھ newوں سیکھ پائیں یا learn کر پائیں تو اسے like and share ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس لیکچر میں تب تک کے لئے good bye